مگر مچوں نے کتے پر حملہ کرنے کے بجائے بچایا کیوں؟ سائنس دان دنگ رہ گئے یا نوکھا واقعہ کہاں پیش آیا؟ اگر کوئی جاندار کسی دریا میں مگر مچوں کے قریب گر جائے تو اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے مگر بھارت میں ایک ایسا نوکھا واقعہ ہوا جس نے سائنس دانوں کے ذہنوں کو گھوما کر رکھ دیا جرنل تھریٹن ٹیکس امر شاہے ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ مگر مچوں نے ان کے قریب گرنے والے کتے کو کھانے کے بجائے اسے تحفظ فرہم کیا تحقیق میں بتایا گیا کہ دریا ساویتری میں اکثر آوارہ کتے پانی کے بہت قریب آ جاتے ہیں جہاں انڈس مگر مچ رہتے ہیں ایسی ہی ایک واقعے میں کتے کا تاقب دیگر کتوں نے کیا اور خود کو بچانے کے لیے وہ کتہ دریا میں گود گیا جہاں تین بڑے مگر مچ تیر رہے تھے محققین کے مطابق مگر مچوں نے کتے کو دیکھا اور اس کے قریب آ گئے لیکن اس پر حملہ نہیں کیا سائنس دانوں کا مزید کہنا تھا کہ کتے کے سامنے مگر مچوں کا رویہ اتاعت پسند آنا تھا اور وہ اسے دریا کے اس کنارے سے دور لے گئے جہاں وارہ کتے اپنے ساتھی پر حملہ کرنے کے لیے منتظر تھے ان کا کہنا تھا کہ مگر مچوں نے مو سے کتے کو چھوا اور محفوظ کنارے کی جانب اپنی حفاظت میں لے گئے اس واقعے نے سائنس دانوں کو دنگ کر دیا کیونکہ انہیں اس سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر مگر مچوں نے کتے پر حملہ کیوں نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ابھی ہمارے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تاہم انڈس مگر مچوں کا ذہن دیگر نسلوں کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتا ہے اور کتے سے مطالق ان کا رویہ ممکنہ طور پر جذباتی ہمدردی کی نشانی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ٹیلی جنگ کے ہیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچھ کو لائک کرنا نہ بھولیں